آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے دوستو لا بہانی کا ٹائپ نو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ آٹھ ماہ ٹائپ دیکھ چکے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں ایک دکاندار اپنی سامان کو کریم مول کے براور مول پر ہی بیچتا ہے مطلب کوئی بھی وہ سامان لے کر آتا ہے دال آنٹا چینی ٹوٹ برش کچھ بھی لے کر آتا ہے وہ جیسے مان لیجئے دس روپے کا لیا آپ کو دسی روپے کا وہ بیچ رہا ہے اگر وہ دسی روپے کا بیچ رہ ہے اس کا مطلب اس میں وہ جھل جھل ضرور کرے گا ٹھیک ہے تو پرندو وہ بجن میں دھوکہ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک کیجی بجن کے اسطحان پر نو سو پچاس گرام ہی پیوک کرتا ہے دیکھیں دوستو دکاندار دو ہی طریقے سے آپ کو دھوکہ دے گا یا تو دھوکہ نہیں دے گا ایک طریقے سے یا تو کہہ دے گا دس روپے کی چیز وہ بارہ میں دے گا تو وہ تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ وہ کتنے کی بستو ہے ٹھیک ہے دوسرا چیز یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ د بجن کو تھوڑا کم کر دے گا جتنا بھی سامان ہے وہ بجن کو کم کر دے گا اب پیکٹ والی چیزوں میں وہ کم نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزوں میں وہ کم کر سکتا ہے تو سوال کو اسی طریقے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہے ایک کیجی ایک کیجی یہ لکھا ہوا ایک کیجی بجن کے اسطحان پر نو سو پچاس گرام ہی پیوک کرتا ہے ٹھیک ہے دکاندار کا لاب پرچھت کیا ہوگا آپ دیکھئے یا پھر آپ کہہ لو کی دکاندار کا لاب کتنا ہوگا یا پھر کہہ لو کی آپ کی ہان ہی کتنی ہوگی بات وہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسے ہم لوگ سب سے پہلے ایسے دیکھیں گے ایک سوٹ لگ لیجئے ترٹی پرچھت اب چاہے آپ یہاں پہ سوال کے انساء لا پرچھت بھی لگ سکتے ہیں یا پھر آپ ترٹی پرچھت بھی لگ سکتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کتنی جو کمی آئے وہ ترٹی کی حساب سے ہی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی اہانی ہوئی تو اہانی پرچھت بھی لگ سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے ٹھیک ہے اور انٹو لگائیں گے ون ہنڈری اب اسی حساب سے ہم لوگ سوال کریں گے تو جو ٹھیک ہے دوستو وہ ٹھیک کتنے کی ہوگی یعنی کہ ایک کیجی ہم لوگ رکھنے پر نو سو پچاس مطلب ایک کیجی ہم لوگوں نے کوئی بھی سامان لیا اور وہ رکھ رہا ہے کہ نو سو پچاس رکھ رہا ہے ٹھیک ہے نو سو پچاس گرام ہی تول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انتر ہم لوگوں کو اوپر ترٹی کتنی تھی یہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک ہزار مائنس نو سو پچاس سوری دوستو نو سو پچاس ٹھیک ہے بٹے لگائیں گے اور گلت ماپ وہ کتنی گلت ماپ رکھ رہا ہے یعنی کہ نو سو پچاس کی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے نو سو پچاس انٹو ہنڈریڈ لکھیں گے یہاں پہ دوستو جو آئے گا ویلو کتنی آ جائے گی پچاس بٹے نو سو پچاس انٹو ونڈریڈ اب جیرو سے جیرو گیا یہاں سے کٹیں گے پانچ اگام پانچ پانچ نم پینتالی یہاں پہ اننیس آ جائے گا اسے سولپ کرنے پر دوستو جو آئے گا وہ آ جائے گا پانچ سہی پانچ بٹے انیس پرچسط مطلب اتنے پرچسط کا اسے لاب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنے پرچسط کا لاب ہو رہا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں اتنے پرشت کی تُٹی تھی اس پورے بین میں میں مطلب لین دین میں اتنی تُٹی تھی یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی ہانی ہوئی ٹھیک ہے کچھ بھی آپ کہہ لیجی تو اتنی ہانی ہوئی دکاندار کو اتنا لہب ہوا ٹھیک ہے اور اتنی ہی تُٹی ہوئی تو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیوار